کافی وقت ہو چکا ہے کہ جیکلین کچھ بری وجوہات کی بنا پر خبروں میں ہے یہ سب اس وقت شروع ہوا جب اس نے مسٹر سکیش سے ڈیٹنگ شروع کی جو ایک مشہور دھوکے باز کے طور پر جانا جاتا ہے اس نے جیکلین کو بہت سے مہنی تحائف دینا شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں وہ اسے اپنی گود میں لے آیا جیسا کہ کہاوت ہے کہ پیسہ زیادہ تر چیزیں خرید سکتا ہے لہذا فی الحال جیکلین منی لانڈرنگ کے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں اور مسٹر سکیش جیل میں ہے پولیس رپورٹس کے مطابق جیکلین کو سوکیش کی جانب سے سات کروڑ سے زائد کے تحائف موصول ہوئے ہیں کیا اب یقین کر سکتے ہیں کہ سوکیش کے پاس کتنی رقم ہونی چاہیے تاکہ وہ کروڑوں میں توفے پیش کر رہا ہوں اور اس سے جیکلین کی قیمت بھی ظاہر ہوتی ہے ابتدائی طور پر جیکلین ان تحائف سے انکار کرتی رہی ہے اور وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ وہ کبھی بھی سکیش کی اصل حیثیت کے بارے میں نہیں جانتی تھی لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ جیکلین کو سوکیش کے اصل کام کا علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ تحائف وصول کر رہی تھی اور اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی جیکلین کا شمار بالی ووڈ کی خوبصورت ترین اداکارہ میں ہوتا ہے جس نے اپنی شاندار خوبصورتی، گلیمر، رقص کی مہارت اور اپنی انتہائی دل کا شخصیت کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی ہے لیکن جیکلین کترینہ کیف کی طرح اداکاری کی مہارت سے محروم ہے وہ دونوں فلموں میں صرف محق گلیمر کے لیے درکار ہے اور انہیں فلمیں انڈسٹری میں کسی گارڈ فاد کی حمایت کی وجہ سے ملتی ہے وہ ایشیا کی خوبصورت ترین خواتین کی فہرست میں شامل ہے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ کی طرح ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ ہائی پروفائل کیسز بہت زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے قانون صرف غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کے لیے ہے کیونکہ قانون طاقتور لوگوں کے تحفظ کے لیے بناتے ہیں کیونکہ قانون طاقتور لوگوں کے لیے بناتے ہیں کیونکہ قانون طاقتور لوگوں کے لیے بناتے ہیں موسیقی 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 موسیقی